موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم بحسان الى یوم الدین محترم ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام تجارت کے اسلامی وصول میں آپ سبی کا استقبال ہے پچھلی نشست میں سود چھوڑنے کے عملی نمونے اور اس کی مختلف مثالیں صحابے کرام کی زندگیوں کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی تھی انشاءاللہ العزیز اس نشست میں سود سے بچنے کا طریقہ اور اس کا علاج کیا ہے یہ آپ حضرات کو بتلایا جائے گا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حق بات کہنے سننے سمجھنے اور اس پر زیادہ زیادہ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آئیے دیکھیں کہ سود سے بچنے کا طریقہ اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر علاج کے طور پر فرمایا ہے وہ ایمان کے بعد ہماری اور آپ کی زندگی میں وہ تقوی ہے اللہ رب العالمین کا خوف ہے جس کے ذریعے سے ہم دنیا میں کسی بھی برائی سے اور کسی بھی گناہ کے کام سے بچ سکتے ہیں تقوی یہ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے اللہ کا خوف ہمارے اور آپ کے دلوں میں آ جائے اور ہم اور آپ اس بات کا احساس کر لے جائے کہ اللہ رب العالمین کی عدالت میں قیامت کے دن ہمیں پیش ہونا ہے اور وہاں اپنے تمام چیزوں کا تمام عامال کا حساب و کتاب دینا ہے خاص طور پر اپنے مال کے سلسلے میں جو ہم نے کمایا ہے اس کے بارے میں بھی حساب و کتاب دینا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کی اسے اس کے علم کے بارے میں اس کے عمل کے بارے میں اس کی جوانی کے بارے میں اور اس کے عمر کے بارے میں اور اسی طریقے سے خصوصی طور پر اس کے مال کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے من اینک تسبہو کی کہاں سے اسے کمایا ہے و فی ما انفقہو اور کہاں اسے خرچ کیا ہے اگر یہ تقوی ہماری اور آپ کی زندگی میں پیدا ہو جائے اللہ رب العالمین کی بارگاہ ہمیں حساب و کتاب کا احساس پیدا ہو جائے تو کسی بھی گناہ کو چھوڑنا ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہی آسان ہوگا سود کا معاملہ بھی اسی طریقے سے ہے اگر ہم اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کریں تو یہ ہماری اور آپ کی زندگی میں بہت آسانی کے ساتھ چھوٹ سکتا ہے قرآن مجید میں آپ پڑھیں اور دیکھیں تو جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے سود کا تذکرہ کیا ہے سود کی حرمت کا ذکر ہے اور سود سے بچنے کا ذکر ہے وہاں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلے جس عمل کا اور جس نیکی کا حکمتہ فرمایا ہے وہ تقوی ہی ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو اور جو کچھ باقی سود ہے اسے چھوڑ دو سود کو چھوڑنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا حکمتہ فرمایا تقوی دراصل وہ نور ہے جو انسان کی زندگی میں روشنی پیدا کرتا ہے انسان کو راستہ دکھاتا ہے اور انسان کی زندگی میں وہ طاقت اور قوت پیدا کرتا ہے جس کے ذریعے سے وہ برائی کے مقابلے میں اپنے آپ کو مضبوط کر سکے برائی چھوڑنے کے لئے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کر سکے اگر یہ نیکی اور یہ قوت اس انسان کے اندر موجود نہیں ہے تو وہ انسان برائی کو نہیں چھوڑ سکتا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی میں سود چھوڑنے یا اس طرح سے دیگر برائیوں سے بچنے کے لئے سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرنا چاہیے اور دوسری چیز کہ سود کا تعلق ہماری اور آپ کی روزی سے ہے اور روزی کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر مسلمان کو روزی کے سلسلے میں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے اور توقل کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے ایک مسلمان جب توقل اور بھروسے کی قوت کو اور اعتماد کی طاقت کو اپنی زندگی میں اختیار کرتا ہے اور وہ یہ عقیدہ اپنے ذہن و دماغ میں جانگزی کر لیتا ہے کہ روزی دینے والا اللہ ہے روزی کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے لے رکھی ہے اس لئے ہم دنیا میں حلال تجارت اور حلال لوزی کے علاوہ اس رزق کو حاصل کرنے کے لئے کوئی اور راستہ اختیار نہیں کریں گے تو انسان کے لئے معاملہ حرام سے بچنے کا بہت آسان ہو جاتا ہے سود سے دور رہنے کا بہت آسان ہو جاتا ہے اگر انسان اللہ رب العالمین پر توقل کو چھوڑ دے اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور اعتماد کو کھو بیٹھے اور وہ ایمانی طاقت جو گناہوں سے بچانے کے لئے اس کی زندگی میں توقل اور بھروسے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے اس سے وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لے تو انسان کی زندگی اسی دنیا کے اندر حرام کاموں میں اور اس طریقے سے مختلف قسم کے گناہوں کے اندر ملوث ہو جاتی ہے اور وہ انسان پھر روزی کے تعلق سے دنیا میں مختلف قسم کی امیدوں اور لالچوں کا شکار ہو جاتا ہے حرس و تمہ اور حوث کا شکار بنا دیا جاتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی جب زیادہ لالچ میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر وہ لالچ اسے دنیا کے اندر حلال و حرام میں تمیز کرنے سے اس کی قوت اور اس کی صلاحیت ختم کر دیتی ہے وہ انسان حلال و حرام میں تمیز کرنا بھول جاتا ہے اور اس لالچ میں مبتلا ہو کر کے وہ ہر چیز کو انجام دیتا ہے جس کے ذریعے سے اس کی دولت میں اضافہ ہو اس کی روزی میں اضافہ ہو اور اس طریقے سے وہ ناز و نعمت بھری زندگی دنیا کے اندر گزارے اللہ رب العالمین نے اسی لیے قرآن مجید کے اندر ہمیں تقوی کے ساتھ توقل اختیار کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے زندگی میں مسیبتوں سے اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دے گا اور جو اللہ پر توقل اور بھروسہ کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے روزی کے لیے اس کی صحت کے لیے اور دنیا میں اسے مختلف قسم کی نعمتیں دینے کے لیے کافی ہے اللہ جس کے لیے کافی ہو دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے اس لیے اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ سود جیسے بدترین گناہ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے توقل اور اللہ رب العالمین کے بھروسے سے قریب کریں جتنا ممکن ہو اپنی زندگی میں اپنے روزی کے تعلق سے یہی عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے جتنا مقدر کر رکھا ہے وہ روزی ہمیں مل کر رہے گی اس لیے اس سلسلے میں صرف حلال راستے کو اختیار کیا جائے اور حرام سے بچا جائے اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھا جائے اسی طریقے سے سود سے بچنے کا ایک طریقہ مشتبہات سے بچنا ہے آج مارڈن زمانے میں ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری نئی چیزیں جو تجارت کی مختلف شکلوں میں پیش ہو رہی ہیں ہمیں اور آپ کو اس کے سلسلے میں مکمل طور پر علم نہیں ہوتا ہے کہ اس کا تعلق حلال تجارت سے ہے جائز کاروبار سے ہے اسلام کی نگاہ میں یا ناجائز اور حرام تجارت اور کاروبار سے ہے بہت سارے لوگ بزنس کے نام پر پیسے کے نام پر منافع اور پروفٹ کے نام پر ہر وہ کام کرنے کے لئے آمادہ اور تیار ہوتے ہیں جو نئی شکل میں یا پرانی شکلوں میں ان کی زندگی میں دولت میں اضافے کے لئے پیش کیے جاتے ہیں انہیں اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ اسلامی نکتہ نگاہ سے یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حلال قرار دیا ہے یا حرام قرار دیا ہے ایسی صورت میں وہ اپنی زندگی میں حلال و حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بلا تمیز کے وہ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتے ہیں جو ان کے لئے نفع کا سعودہ ہوتا ہے بہت ساری مشتبہ چیزیں جن کا حکم بھی کلیر نہیں ہوتا ہے اس سلسلے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ آگاہی حاصل کرے علم حاصل کرے علماء سے رابطہ رکھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے دور خلافت میں جب بازار میں جاتے تھے جو سب سے پہلے وہاں دکان لگانے والے تاجروں کو اسی بات کا حکم دیتے تھے کہ تم تجارت کے بارے میں اور تجارت کے مختلف مسائل کے بارے میں اور اپنے اس کاروبار کے بارے میں جس سے تم جڑنا چاہتے ہو کرنا چاہتے ہو پہلے شریعت کا علم حاصل کرو علم حاصل کرنے کے بعد اس سعودے کا لیندین بازار میں کرو اور بہت سختی کے ساتھ اس کی پابندی کراتے تھے کہتے تھے کہ ہمارے مارکٹ میں وہ آدمی سعودہ نہ لگائے جو اس کے سلسلے میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کر سکتا ہے یا اس کے پاس اس سلسلے میں کوئی علم اور جانکاری نہیں ہے اسی لئے اللہ کے نبی جنب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح کر دیا کہ اگر کسی چیز کا حکم شرائی طور پر مشتبہ ہو جاتا ہے اور اس کے سلسلے میں حلال کا معاملہ یا حرام کا معاملہ کلیر نہیں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں وہ چیز حرام کے حکم میں اور اس کے دائرے میں مانی جاتی ہے اور اسی میں رکھی جاتی ہے اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اسے حرام مان کر کے اس وقت تک پرہیز کرے اور بچے جب تک اس کے حلال ہونے کی دلیل واضح نہ ہو جائے حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی وہ مشہور روایت جسے امام بخاری اور مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑا نمونہ ہے کہ ہم سود سے کیسے بچیں اور سودی کاروبار چھوڑنے کا علاج کیسے کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا کہ الحلال وبینن والحرام وبینن کہ حلال یہ واضح ہے حرام بھی واضح ہے وبینہما امور مشتبہات اور ان کے درمیان کچھ امور ایسے ہیں جو مشتبہ ہوتے ہیں جن کا معاملہ حلال کے تعلق سے واضح نہیں ہوتا ہے حرام کے تعلق سے بھی واضح نہیں ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو آدمی ان مشتبہ چیزوں میں واقع ہوتا ہے اسے انجام دینے کی کوشش کرتا ہے وقعہ فی الحرام تو گویا کہ وہ حرام کام کا ارتکاب کرتا ہے حرام چیزوں کے اندر داخل ہوتا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لئے اس حدیث میں مشتبہات کو دین اور ایمان کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے آپ نے بیان فرمایا فَمَنْ اِتْتَقَ الشُبَحَاتِ اِسْتَوَرَا لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ کہ اگر کوئی آدمی ان مشتبہ تجارتوں سے ان مشتبہ کاروبار سے اور ان مشتبہ امور سے اپنے آپ کو بچا لے جاتا ہے تو وہ اپنے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور اپنے عزت و عبرو کو محفوظ کر لیتا ہے دینی اعتبار سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ وہ حرام کا مرتقب نہیں ہوتا ہے اور اس طریقے سے اس کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے اور عزت و عبرو کے اعتبار سے یہ معاملہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آدمی اس چیز کے بارے میں توجہ نہ دے کر کے اپنے آپ کو اس سے دور کر لے تو اس کی عزت و عبرو محفوظ ہو جاتی ہے بساوقات ہم دیکھتے ہیں مارکٹ میں یا سماج میں بہت ساری فرمے اور کمپنیوں سے جڑے ہوئے لوگ تجارت کے نئے نئے طریقے بزنس کے نئے نئے طریقے پیش کرتے ہیں لوگ اپنے پیسے انیویسٹ کرتے ہیں لوگ اس کاروبار میں اپنی رقم لگاتے ہیں گاڑی کمائی لگاتے ہیں بہت ساری عورتیں اپنے گھروں کے زیورات کو بیش کر لگاتی ہیں لیکن چار چھے آٹھ مہینے کے بعد دیکھنے کو یہ ملتا ہے اخبار کے اندر یہ ریپورٹ آتی ہے کہ وہ آدمی جو فلا بزنس کے نام پر لوگوں سے انویسٹمنٹ کے لیے کہتا تھا کاروبار میں پیسے لگانے کے لیے کہتا تھا وہ ایک موٹی رقم جمع کرنے کے بعد اپنی آفس کو بند کر کے فرار ہو چکا ہے بھاگ چکا ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں مشتبہات سے بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے اگر ایک مسلمان حلال و حرام کی تمیز سیکھے اور اس کا علم حاصل کرے اور اگر شرعی طور پر اس دائرے میں رہتے ہوئے حلال و حرام کی تمیز اس سے ممکن نہ ہو سکے تو ایسے امور کو مشتبہات کے درجے میں رکھے اور اس سے اپنے آپ کو بچائے تو وہ سودی کاروبار سے بچ سکتا ہے اور اس عظیم گناہ سے اپنے آپ کو دور کر سکتا ہے جس سے اللہ کے ربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اور امت کے تمام لوگوں کو آگاہ فرمایا تھا محترم ناظرین کرام اسی طریقے سے سودی کاروبار سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہیلا اور بہانے سے پرہیز کرے آج دیکھنے میں ہمارے اور آپ کے سامنے یہ باتیں سماج کے اندر آتی ہیں کہ بہت سارے لوگ مجبوری کا نام لے کر کے ضرورت کا نام لے کر کے بہت سارے حرام کاموں کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی قرآن میں اور حدیث میں حرام قرار دیا ہے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی ہے تو ایسی صورت میں وہ بہت سارے حیلے اور بہانے پیش کرتے ہیں بہت ساری مجبوریوں کا حوالہ دیتے ہیں اپنی زندگی کی ضروریات کا حوالہ پیش کرتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کے ارتکاب کے لیے اس طرح کے ہیلے اور حوالوں سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے آپ قرآن و حدیث پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اس کے قریب جانے سے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے وہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چور دروازوں کو اور راستوں کو بھی حرام قرار دیا ہے جو اس حرام کام تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی لئے زنا کی حرمت کے بارے میں ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ زنا کے قریب مت جاؤ اس غلط کام کے گناہ کبیرہ کے قریب مت جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی حرمت کا تذکرہ فرمایا اور اسی طریقے سے شراب کی حرمت کے زمن میں شراب کے ان تمام چور دروازوں کو اور نشے کے ان تمام چور دروازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بند فرما دیا جو انسان کو شراب پینے کی طرف لے جاتے ہیں انسان کو شراب پینے کی طرف مجبور کرتے ہیں اس لئے کسی حرام کام کا ارتکاب کرنا یا اس حرام کام کے لئے کسی ہیلے اور بہانے کو اختیار کرنا چاہے مجبوری کے نام پر اختیار کیا جائے یہ شرائی طور پر جائز اور درست نہیں ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس طرح کا عمل کرتا ہے اور ہیلے بہانے کے ذریعے سے حرام چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے اللہ کی حرمتوں کی پامالی کرتا ہے تو یہ یہودیوں کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے عمل سے امت کو آگاہ کیا ہے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کہ تم ایسا کام مت کرو جیسے یہودیوں نے کیا تھا تم اس طریقے سے گناہ کا ارتکاب مت کرو جیسے یہودی گناہ کا ارتکاب کیا کرتے تھے ان کی عادت کیا تھی کہ وہ معمولی معمولی حیلوں کے ذریعے سے اور مختلف قسم کے بہانوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی حرمتوں کو پامال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہے کہ ایک مسلمان کی زندگی میں کسی حرام کام کا ارتکاب کسی ہیلے اور بہانے کے ذریعے سے نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ پر بھروسہ کرے اللہ کی روزی پر بھروسہ کرے اور اپنی زندگی کو مکمل طریقے سے صاف اور شفاف بنانے کی کوشش کرے اور وہ تمام چور دروازے اور راستے جو انسان کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائے آج تجارت کے نام پر اور اس طریقے سے بزنس کے نام پر مختلف قسم کے کاروبار مختلف ہیلوں اور بہانوں کی شکل میں کیے جاتے ہیں اسلامی شریعت نے اس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کا حکمتہ فرمایا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو چاہیے تاجر بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان چور دروازوں سے ہماری اور آپ کی زندگی میں داخل ہو اور پھر ہمیں اور آپ کو حرام کا ارتکاب کرنے اللہ کی ناراضگی مول لینے پر مجبور کر دے اور نتیجہ یہ ہو کہ ہماری دنیا بھی خراب ہو جائے ہماری آخرت بھی خراب ہو جائے اور نیکی اور عبادت کے تعلق سے ہم جو محنت کر رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے محروم کر دی جائے اس لیے کہ اس بات پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی حرام کام کا ارتکاب کرتے ہیں بالخصوص کسی حرام روزی کو ہم اور آپ حاصل کرتے ہیں حرام چیزوں کے ذریعے سے اللہ کی روزی کو پانے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے کہ ایسے آدمی کی روزی جس کی حرام ہوتی ہے ایسے آدمی کی دعا کو ایسے آدمی کی عبادت کو اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتا ہے اتنا سنگین معاملہ جسے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ہم اور آپ بہت ہی معمولی طور پر اسے گناہ تصور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر داخل کرتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہوئے اس کا ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر عادت کے طور پر اختیار کرنے پر مجبور ہوتے ہیں یا اس کے لئے مختلف ہیلے اور بہانے تلاشتے ہیں اور مختلف ہیلوں اور بہانوں کے چور دروازوں سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی مول لیتے ہیں ہمیں اور آپ کو اس سلسلے میں آگاہ رہنا چاہیے اور چوکنہ رہنا چاہیے تاکہ ہمارا دین اور ایمان غارت نہ ہو اور ہم اللہ رب العالمین کے ہاں ثواب سے اور اپنی نیکیوں کی محنس سے محروم نہ کر دیے جائیں محترم ناظرین کرام سود سے بچنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسلامی سماج اور معاشرے میں قرض حسنہ کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا معاملہ اور اس کی سنت اور اللہ رب العالمین کا یہ حکم جو اللہ کے بندوں کے لئے رحمت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے اسے عام کیا جائے آج اسلامی معاشرے پر جب نگاہ ڈالی جاتی ہے تو اگر کوئی ضرورت مند آدمی ہے کوئی محتاج انسان ہے کسی ہنگامی حالات کا وہ شکار بنا دیا گیا ہے اس انسان کو دنیا میں ضرورت کی بنیاد پر قرض لینے کی حاجت پیش آ جاتی ہے تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ اس کا کوئی تعاون کرنے والا نہیں ہوتا ہے اسے کوئی انسان قرض دینے والا نہیں ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اس مجبوری کی وجہ سے بہت سارے وسوسوں میں مبتلا ہو کر کے مختلف قسم کے حرام کام کا ارتکاب کرنے کے لئے اس دنیا کے اندر قدم اٹھا لیتا ہے اسلامی شریعت نے اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو مٹانے کے لئے اور اس طرح کی برائیوں کو مٹانے کے لئے بیت المال کا نظام قائم کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے قرض حسنہ اور اس طرح سے لوگوں کے تعاون کا جذبہ اپنے ذہن و دماغ میں پیدا کرنے کا حکمتہ فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اس لئے بیان فرمایا کہ تعاونوا على البر و تقویٰ نیکی کا کام ہے اللہ کے تقویٰ کا کام ہے اللہ کے بندوں کو ضرورت ہے تو انسانیت کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ تعاون کرو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا کام کرو اگر کسی آدمی کو پریشانی لاحق ہو جائے کوئی آدمی مسئیبت کا شکار ہو جائے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کیا اسے آدمی کے غم میں شریک ہوں اس آدمی کے دکھ میں شریک ہوں اس کی پریشانیوں کو اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے اپنے مشوروں کے ذریعے سے اپنی مالی معاونت کے ذریعے سے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے ذریعے سے دور کرنے کی کوشش کریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من نفس عن مومن ان قربتم من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربتم من قرب یوم القیامہ اگر کسی مسلمان بھائی کو پریشانی لاحق ہو جائے اسے کوئی ضرورت پیش آ جائے اور دوسرے مسلمان بھائی اس کی مدد کریں اس کی تکلیفوں کو دور کرنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان کی تکلیفوں کو اور ان کی مسئیبتوں کو دور فرمائے گا ایک مسلمان اپنی زندگی میں ایک آدمی کے ساتھ تعاون اور انسانیت کی بنیاد پر مدد کرنے کو اپنی آخرت سے جوڑتا ہے اور اپنی آخرت سے جوڑ کر کے دیکھتا ہے کہ اگر ہم دنیا کے اندر یہ کام کریں گے تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہمیں اس کا ثواب اور اس کا بدلہ اپنی رحمتوں کی شکل میں اور اپنی نعمتوں کی شکل میں عطا فرمائے گا اسی لئے اسلامی شریعت نے انفاق فی سبیل اللہ کا حکمتہ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ کے وہ بندے جنہیں اللہ رب العالمین نے دولت عطا کیا ہے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے انہیں چاہیے کہ ضرورت مندوں کے اوپر خرچ کریں اور اس کا اللہ رب العالمین نے ایک ثواب مقرر کیا ہے اللہ کے نبی جراب محمد رسول اللہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے جو اللہ رب العالمین ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو اس آدمی کے لئے ہمیشہ دعا کرتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا کہ اللہ رب العالمین خرچ کرنے والے کو مدد کرنے والے کو اس کا بدلہ دنیا کے اندر عطا فرما دے فرشتے جو اللہ رب العالمین کی بزرگ مخلوق ہیں سب سے نیک مخلوق ہیں اللہ رب العالمین انہیں دعا کے لئے معمور کرتا ہے تو ان کی دعا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رد نہیں کی جا سکتی ہے اس لیے خرچ کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ کسی ضرورت مند پر اگر خرچ کرتے ہیں یا سماج و معاشرے میں رہتے ہوئے انہیں خرچ کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں وہ اللہ رب العالمین سے اس کے صلاح کی تمنا رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہم خرچ کریں گے تو ہمارے مال میں کمی نہیں ہوگی بلکہ اللہ رب العالمین برکت عطا کرے گا فرشتے ہمارے لئے دعا کریں گے اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرض حسنہ کا ہمیں اور آپ کو حکمتہ فرمایا ہے کہ اگر کسی آدمی کو ضرورت پیش آ جائے اور اس ضرورت کی بنیاد پر قرض دینے کی نوبت آ جائے تو سماج میں جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صاحب حیثیت بنایا ہے انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لئے انہیں قرض دے اور لینے والے کو چاہیے کہ اس قرض کو لینے کے بعد امانت کے طور پر اس کی مقررہ مدت میں اس کے واپسی کی کوشش کرے آج قرض لینے کے تعلق سے یہ معاملہ ہمارے اور آپ کے سماج و معاشرے کے اندر پیش آتا ہے کہ بہت سارے لوگ جب کسی سے قرض لے لیتے ہیں تو اس کے واپسی کے لئے وہ نہیں سوچتے ہیں انہیں اس کے واپسی کی فکر نہیں ہوتی ہے حالانکہ انہیں سوچنا چاہیے کہ یہ مدد جو قرض کی شکل میں کی گئی ہے اس آدمی کی امانت ہے اور امانت کا نہ لوٹانا یہ بہت ہی بڑا جرم کا کام ہے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھنے سے بھی انکار کر دیا تھا جو قرض لینے کے بعد قرض کی رقم کو لوٹاتے نہیں تھے الغرض ہمیں اور آپ کو یہ سمجھ لیرا چاہیے کہ سود سے پاک معاشرے کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ ہو قرض حسنہ دینے کا جذبہ ہو بیت المال کا رواج اور اس کا نظام قائم ہو ضرورت مندوں کی یعانت کے لیے اور اس کی مدد کے لیے کوئی یونٹ موجود ہو جہاں سے لوگ اپنی ضرورت کے مطابق پیسے لیں قرض کے طور پر لیں تعاون کے طور پر لیں اور ان کی ضروریات پوری ہو جائیں اور وہ اس طریقے سے حرام کاموں میں اور حرام ذرائع سے حاصل ہونے والی آمدنی میں اپنی زندگی کو ملویس نہ کریں یا اپنی تجارت کو ملویس نہ کریں تو یہ ہمارے اور آپ کے لیے اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل کے لیے بہت بہتر ہوگا اسی طریقے سے سود سے پاک و صاف معاشرے کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ اس میں اسلامی وراست کا نظام رائش کیا جائے اسلام نے مال کی تقسیم کا جو نظام اور سسٹم بنایا ہے اس میں سے ایک طریقہ وراست کا قانون ہے ایک مسلمان آدمی کے وفات پا جانے کے بعد اس کی چھوڑی ہوئی دائداد میں اس کے بچے اس کی بچیاں اور اس کے جو رشتے دار اور خاندان کے لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے حصہ دینے کا وعدہ کیا ہے یا جن کا حصہ قرآن مجید میں مقرر کیا گیا ہے اگر ان تمام لوگوں کو حصہ دے دیا جائے تو وہ وراست کے ذریعے سے منتقل ہونے والے اس مال کے ذریعے سے اپنی ضرورت کو اور اپنی محتاجی کو پوری کر سکتے ہیں بہت افسوس کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ ہمارے سماج و معاشرے کے اندر اسلامی وراست اور وراست کے اس قانون پر توجہ نہیں دی جاتی ہے جو بہت سارے برائیوں سے سماج و معاشرے کو پاک کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے محترم ناظرین کرام پروگرام کا وقت اب اسی پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہو لزیز اگلی نشست میں آپ سے ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی موسیقی